ہیلو ویورز ورلڈ آف ایرز کے ساتھ میں ہوں انعیت اللہ آخر کار چائنیز جو فوج ہے وہ پاکستان میں پہنچ گئی ہے زیادہ ڈیٹیلز اس ورلڈ آف ایرز کے ویڈیو میں انیس سو پچاس میں چائنہ کو تسلیم کرنے والا پاکستان پہلا ملک تھا اس کے بعد انیس سو اکاون سے لے کے اب تک پاکستان اور چائنہ کے تعلقات دن بہ دن مضبوط ہو رہے ہیں ہیمالیا کے بلندی سے بھی زیادہ جو دونوں کے تعلقات مضبوط ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ مشہور ہے دونوں ممالک کو آل ویدھر فرینڈز کا ٹائٹل دیا جاتا ہے چائنہ نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے چاہے وہ الخالد ٹینکس بنانے کا معاملہ ہو یا یو این او میں کشمیر کا مسئلہ ہو چائنہ ہمیشہ جو ہے آگے رہا ہے پاکستان کی مدد کے لیے چاہے پاکستان کے انیس سو اٹالیس کی جنگ ہو انڈیا کے خلاف انیس سو پینسٹ کی جنگ ہو یا انیس سو اکتر کی جنگ ہو چائنہ نے ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان کی مدد کی ہے یہی وجہ ہے کہ چائنہ سب سے بڑا پراجیکٹ سی پیک اس کو پاکستان لے آیا تاکہ پاکستان کی ڈیولوپنٹ ہو انرڈی سیکٹر کے حوالے سے انفرائی سٹرکچر کے حوالے سے روٹس کے ڈیولوپنٹ کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ پورٹس کے حوالے سے اب کل کے دن یعنی تئیس مارچ انیس سو چالیس کے موقع کے حوالے سے یعنی اس کو پاکستان ڈی کہا جاتا ہے چائنہ نے اپنے چھتیس جو ہے افراد پر مشتمل ایک فوجی دستہ پاکستان کو بھیجا اور چائنہ کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان فوج کی درخواست پر یہ دستہ بھیجا گیا اور یہ پریڈ میں شامل ہوا اور چائنیز فلیک جو ہے اس کے ہاتھ میں تھا یہ عمل بتاتا ہے کہ چائنہ اور پاکستان کی دوستی بہت ہی مضبوط ہے جس کو توڑنا ناممکن ہے پاکستان کو چائنہ کی دوستی پہ اور چائنہ کو پاکستان کی دوستی پہ فخر ہے یہ چائنیز نیوز پیپر کی آپ خبر دیکھ سکتے ہیں انگلیش ڈاٹ نیوز ڈاٹ سی این کہ پاکستان ملیٹری کے انویٹیشن پہ جو چائنیز جو گارڈ آف آنر آف چائنیز پیپلز ریپریشن آرمی ہے انہوں نے پریڈ میں شرکت کی اور یہ جو ہے ایٹی فورت پاکستان ڈے کو منایا گیا اور چائنیز آرمی کے چھتیس جو افراد تھے اس میں شامل تھے جس میں چائنیز فلیک جو ہے ان کے ہاتھ میں تھا اور انہوں نے بلند آواز میں نارے لگائے لانگ لیو پاکستان چائنہ فرنڈشپ یعنی پاکستان اور چین کی دوستی زند آباد پاکستان اور چین کی دوستی زند آباد اور اس کے بعد جو ہے یہ نارے جو ہے اردو میں لگائے گئے اور جو آڈینس وہاں پر موجود تھے پاکستان ڈے کے حوالے سے انہوں نے تعلیہ بجائی اور خوشی کا اظہار کیا تیس مارچ انیس سو چالیس کو قرارداد پاکستان جس کو لاہور ریزولیشن بھی کہا دیاتا ہے وہ پیش کیا گیا تھا لاہور میں اور جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو لیے ایک الگ ریاست ہو اور اس کے لیے جد و جہد کو تیز کی جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ اس قرارداد کے پیش کرنے کے بعد انڈین جو نیوز پیپرز تھے انہوں نے ان کو پاکستان ریزولیشن کا نام دیا تھا اور آخر میں جو ہے یہی قرارداد پاکستان کے بننے کا سبب بنا چودہ آگست انیس سو سیٹالیس کو اور اس طرح پیپلز ریپبلک آف چائنہ کے وجود میں آنے کے بعد انیس سو پچاس میں سب سے پہلے پاکستان نے اس کو ایک ملک تسلیم کیا اور جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر انیس سو اکاون سے ایک ناختم ہونے والی دوستی کی دونوں ممالک کی شروعات ہوئی اور اب تک وہ دوستی چل رہی ہے دن با دن وہ دوستی مضبوط ہو رہی ہے اور دنیا کے سارے ممالک پریشان ہیں کہ آخرکار جو ہے چائنہ اور پاکستان کی دوستی ٹوٹ کیوں نہیں رہی ہے اور دن با دن جو ہے اس میں مضبوطی کیوں آ رہی ہے اور پاکستان اور چائنہ کی دوستی کی وجہ سے پاکستان کو یہ بھی فائدہ پڑا کہ پاکستان ایک نیوکلئر ملک بھی بن گیا اور اسلامی دنیا میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جو ایک نیوکلئر پاور ہے امید ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی اور بھی مضبوط ہوگی اور اس دوستی کو دنیا کا کوئی بھی پاکستان کا دشمال ملک نہیں توڑ سکے گا اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اپنا بہت بہت کیال رکھیں